بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ایک چکن کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم چکن کوئلہ کڑھائی بنائیں گے جو کہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا فلیور دیتی ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو انگریڈینز ہم یوز کریں گے وہ بہت ہی کومن ہیں جو کہ گھر میں ایزیلی ابلیابل ہوتے ہیں پہلے میں نے یہ کڑھائی لے لیا اور فلیم میں نے اون کر دی اس نے ہم 3 ٹی بل سپون اویل ایڈ کریں گے اویل ایڈ کرنے کے بعد یہ میں نے لار سائز کی پانچ ٹاماتر لے لیا جن کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا اس کے اندر ایڈ کریں گے ان ٹاماتر کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ یہ ٹاماتر اچھے سے گل جائیں ٹاماتر کو لو فلیم پہ پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے ٹاماتر گل چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹاماتر ہم نے نکال لیں گے اب ہم اسی کڑھائی میں ہاف کپ آئیل ایڈ کریں گے ہاف کپ ہم نے آئیل ایڈ کر دیا ہے اب ہی سویل میں میں ایک چائے کا چمچ میتھی دانا ایڈ کروں گی میتھی دانا ہم نے ایڈ کر دیا اور اس سے ہلکا سا ہم نے فرائی کیا اور ساتھ ہی میں میں اس میں ایک پیاز ایڈ کروں گی چاپ کی ہوئی اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاز کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے پیاز سوتے ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا پینک پینک کلر آ چکا ہے اب میں اس میں 1 کےجی میرے پاس چکن ہے یہ ایڈ کروں گی چکن ایڈ کرنے کے بعد اس اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس میں میں ایک تیبل سپون یہ لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ساتھ ہی میں ہاتھ اس کو نمک ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون سرخ میس کا پاودر جائے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے چکن کو کور کر کے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے یہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ہم نے پہلے ٹیبل سپون پاکا کے رکھے تھے یہ اس میں آڈ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ایک ٹی بل سپون ہم زیرا پوڑر ایک ٹی بل سپون ہی میں اس میں دھنیا پوڑر ایک elevated ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پوڑر ایک ایڈ کرے گے اور ایک ٹی سپون ہی میں اس میں کسوری میتھی ایڈ کروں گے خوشک یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد انہیں اچھے سے ہم مکس کریں تمام چیزیں ڈال کے اس ہے اچھے سے مکس کر لیا بهawarere ہری مرچے ایڈ کروں گی اور ایک ٹیبل سمون میں کٹی ہوئی ایڈ کروں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چکن ہماری اچھے سے مکس ہو چکے اب میں اسے کور کر کے اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈڈڈ ہو جائے چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈڈ ہو چکے یہ دیکھیں اور اس کا آئل بھی بلکلی سیپرٹ ہو چکے بہت اچھے سے چکن ٹینڈڈ ہو چکی ہے ہماری اس پوائنٹ پہ میں اس میں پھینٹا ہوا ایک کپ دہیں ایڈ کروں گی اچھے سے میں نے اس کو ویسک کر لیا تھا یہ ایڈ کروں گی اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اسے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ چکن اچھے سے بھون جائے اور آئل بھی سپرٹ ہو جائے چکن میں ہم نے دہی ڈال کی اس کو اچھے سے بھون لیا ہے دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا اور ہماری چکن بھی اچھے سے بھون چکی اور یہ دیکھیں اس کا آئل بھی سپرٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس چارکول کا دھوہ دیں گے یہ میں پیاز کا شیل لے رہی ہوں پیاز کا شیل کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس میں ہم چارکول رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر دو سے تین ڈروپس آئل کے ڈریزل کر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اب اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے چارکول کا دھوہ دیں گے پیاز میں نے آف کر دیا دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری چکن کوئلہ کڑھائی ریڈی ہے اسے ہم آپ نکال دیں گے اور اسے ہمیں ڈش آؤٹ کر لیے چکن کوئلہ کڑھائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی زبردست لگ رہی ہے اس کی اب میں گانشن کم گی اس کے اوپر میں تھوڑی سی گرین چھلی سپرنکل کروں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کی لوگ کتنی زبردست لگے گی آپ اس کڑھائی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ دیتی ہے اور اس کے اوپر یورین کٹنگ میں کٹ کی ہو اور تھوڑا سا ادھرک ہم ایڈ کریں یہ دیکھیں ابھی اس کی لوگ دیکھیں یہ زبردست لگ رہی ہے بہت ہی زبردست قسم کی چکن کوئلہ کڑھائی ریڈی ہے جو میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی ہے یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس میں جو اگری ڈیوزوں ہیں وہ اس میں سے کوئی بیرسہ نہیں ہے جو ہمارے پاس گھر میں اوالے بنا ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی دعوتوں میں بنائیں کسی بھی طرح کی پارٹی میں بنائیں یہ بہت ہی زبردست قسم کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھ اپنا فیڈ بیک دینا مد بھولی گا اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لئے اسی طرح کی ریسپی لے کر رہا ہوں تو مجھ اپنا فیڈ بیک دینا مد بھولی گا اور میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ